یو این چوبیس اکتوبر انیس سو پینٹالیس کو مارز وجود میں آئی گویا آج اس کی ساتھویں سالگرے ہے بیشتر ممالک میں یہ سالگرے منائی جائے گی اور یو این کے مقاصد لوگوں کو سمجھائے جائیں گے اس موقع پر یو این ریڈیو کے احباب کا ارشاد یہ ہے کہ میں بھی اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہوں تاکہ وہ میرے تجربے سے اثر پذیر ہوں اور یو این کی وقت اور اہمیت کا احساس ان کے دل میں پیدا ہو یو این میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساٹھ قوموں کے نمائندے موجود ہیں گویا میری طرح کہ انسٹھ اور نمائندے نیو یارک میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے اخبار نویس، طلبہ، اسادزہ اور تمام وہ لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یہاں ہمیشہ موجود رہتے ہیں گویا یہ جگہ مرجع خلائق ہے اور ڈیلیگیٹ ہر وقت محقق اور متلاشی لوگوں میں گھرے رہتے ہیں جب بھی گفتو گزرہ ڈھیلی پڑ جائے تو ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کہیے آپ کے ملک میں یون کی کچھ قدر ہے یا لوگ اس میں کچھ دلچسپی رکھتے ہیں عام طور پر تو میں اس سوال کے جواب میں ہاں ہوں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں لیکن بعض اوقات جب دل پک جاتا ہے تو ان سے کہتا ہوں کہ حضرت کیا آپ سچ مچ مچ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں یون کے متعلق لوگوں کا کیا رویہ ہے اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو سنیے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو دفتروں میں کام کرتی ہیں یا بڑے بڑے عالی افسر ہیں جو یون کی کارگزاری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں عام پاکستانی کو لیجئے اس کے نزدیک یون کے ایک اور صرف ایک معنی ہیں اور وہ یہ کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کشمیر کا مسئلہ چار سال سے پڑا سڑ رہا ہے اس کے نزدیک کشمیر کے علاوہ اور کوئی چیز یون میں ایسی نہیں جو اہمیت رکھتی ہو کیونکہ اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے وہ تو یون کو صرف اس ایک قسوٹی پہ کستا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں یون نے کیا کیا لہذا اگر آپ کو یون کی میرے ملک میں قدر بڑھانی ہو تو اس مسئلے کے مطلقہ فرمائیے کہ یون میں کیا ہوگا اور یون کی نیت کیا ہے جب وہ یہ کھری کھری بات سنتے ہیں تو کچھ لا جواب ہو جاتے ہیں بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ میں نے جو جواب انہیں دیا ہے وہ تنگ نظری سے دیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ چوزری زفراللہ خان صاحب سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے افسر تک جو بھی یہاں آتا ہے ہم وطن اسی دعا کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں کہ خدا تمہیں کشمیر کے مسئلے نے کامیاب کرے بغیر یہ سوچنے کے کہ آیا یہ صاحب نیو یوک جا رہے ہیں یہ کشمیر کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے لیکن کیا کیا جائے جب ایک قوم ایک مسئلے کو موت عزیز کا مسئلہ سمجھتی ہو اور اس پر اس نے اپنی جان لڑا دی ہو تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ یون کو وسی نظر سے دیکھے گی فضول ہے مسئلہ کشمیر چار سال سے یون میں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی تشفی بخت بخش حل ہمیں وصول نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم بھولی بھالی قومی سمجھتی ہیں کہ یون کوئی عدالت ہے جب ہم اس عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور اگر ہم حق و راستی پہ ہیں اور اگر ہمارے پاس دلال مضبوط ہیں تو ہمیں انشاءاللہ کیامیابی ضرور ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یون کوئی ہائی کوٹ کی طرح کی عدالت نہیں یون میں جو ساٹھ نمائندے جمع ہیں وہ یہ سب کے سب وکیل ہیں لہذا یہ عدالت اگر اسے عدالت ہی کہنا ہو ایسی ہے کہ یہاں وقالاتوں ہیں لیکن منصف اور جج کوئی نہیں جو لوگ وقالت کرتے ہیں وہی مل کر فیصلہ بھی کرتے ہیں جب صورت حالات یہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو قومیں مضبوط ہیں جو طاقتور ہیں جن کو روبت دب دبا ہے جن کے اثر کے مہتاعت اور قومیں ہیں ان کی بات یہاں چلتی ہے وہ جب چاہیں تو آنکھیں دکھائیں جب چاہیں چشم پوشی کر لیں لہذا یہ ان معنوں میں عدالت نہیں جن معنوں میں ہم بھولے لوگ اسے عدالت سمجھتے ہیں جب یہ نقشہ ذہن میں آ جائے تو دل پج مردہ ہو جاتا ہے کشمیر کے مسئلے میں اب تک سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آیا یہی حال فلسطین کے مسئلے کا ہے یہی حال کئی اور مسائل کا جن پہ یہاں بیس ہوتی ہے اور جن کا کوئی تشفید بخص فیصلہ یہاں لبی تک برامد نہیں ہوا ان باتوں سے بعض اقاد دل اچاٹ ہو جاتا ہے دل میں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دھانچہ اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ یہاں قوموں سے انصاف ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یون نے کوئی بہت ہی کامیابی حاصل کی ہے ایسے مایوسی کے لمحے مجھ پہ کئی دفعہ گزریں اور نہ صرف میں بلکہ ہر شخص جو پاکستان سے آتا ہے وہ اس تلخی سے کبھی نہ کبھی کام آشنا ضرور ہوتا ہے لیکن بعض اور پہلوں پر غور کریں تو امید کی اقاد کرن بھی دکھائی دیتی ہے مثلا شاید کم لوگوں کے اس بات کا حساس ہے کہ آج کل یون میں جن اہم امور پر محفل آرائی یا مارک آرائی ہوتی ہے ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا تعلق ایشیا سے ہے ایشیا ایک درماندہ برریازم غریب ممالک کا برریازم اور اس کی اس قدر اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر یون کا پلیٹ فارم موجود نہ ہوتا تو اس کی یہ اہمیت کبھی دنیا کے ذہن نشین نہ ہوتی ہے تب یہ دیکھتا ہوں تو بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم تو موجود ہے جہاں کم از کم ہم اپنی آواز بلند تو کر سکتے ہیں لوگوں کے کانوں میں وہ آواز پڑت رہ سکتی ہے اور کانوں سے دل تک نہیں پہنچتی تو یہ ہماری بدخسمتی ہے بہرحال کان تو ان کے ہماری بات سے آشنا ہو جاتے ہیں فلسطین کا مسئلہ آج تک خاطر خواہل نہیں ہوا لیکن لیبیا کی آزادی یون کی بدولتی نصیب ہوئی ورنہ شاید وہاں کے مسلمان کئی سال تک پا بزنگیر رہتے ہیں اور آپ خدا کرے کہ ٹیونس اور مراقش اور فرانس اور برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک کے نوع آبادیوں کو بھی رفتہ رفتہ اس شور و غاؤہ کے وجہ سے آزادی حاصل ہو جائے یہ بات ہیتہ امکان میں ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی جائے اقتصادی اور معاشرتی اور سوشل میدان میں بھی یون نے جو کام کیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے کل یہ ایک یونائٹی نیشنز چلڈنز فنڈ یعنی جو بچوں کا فنڈ ہے اس کی ایک پارٹی میں میں شریک تھا وہاں بڑے بڑے کارگزار لوگ موجود تھے یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ وہ پاکستان کے نام سے واقع ہیں اس کی اللزمی کے قائل ہیں اور وہ پاکستان کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پاکستان کے بچوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں اسی طرح ٹیکنیکل ریسسٹنس کے ذریعے سی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے خواہاں ملکوں کو امداد ضرور ملے گی امداد خیرات کسی نہیں ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے بین الاقوامی امداد ہمارا حق ہے دنیا کو فرض ہے کہ وہ تمام درماندہ اور پسماندہ قوموں کی مدد کریں تاکہ دنیا میں تشویش اور اضطراب باقی نہ رہے اور زمین پر ہر جگہ ام قائم رہے اس لئے جو لوگ ہماری مدد کرنے کو تیار ہوں وہ دراصل تمام بنین اور انسان کی مدد کرتے ہیں ان کا کسی قوم پر احسان نہیں اگر انہیں اس دنیا میں خود بھی زندہ رہنا ہے اور تہذیب کا تحفظ بھی کرنا ہے تو انہیں اقتصادی اور معاشرتی شعبوں میں دنیا کو متوازن کرنا ہوگا اور یو ان کے علاوہ اور کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا جہاں سے ہم یہ نعرہ بلند کر سکیں علاوہ بران جب کبھی شام کے وقت یو ان سے باہر نکلتا ہوں اور وہاں پر ساٹھ قوموں کے ساٹھ جھنڈے دیکھتا ہوں اور ان ساٹھ جھنڈوں میں اپنے عزیز وطن کا جھنڈا سر بلند نظر آتا ہے جو کسی سے بھی کوتا نہیں تو دل میں فخر محسوس ہوتا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنی عزیز ملک اور اپنی عزیز قوم کے نمائندے کے حیثیت سے اور قوموں کے نمائندوں کے برابر بیٹھا ہوں اور مجھے بولنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اوروں کو ان کی شنوائی زیادہ ہو میری شنوائی کم ہو یہ تو میری خدمت بزاری میرے ملک کی اپنی حیثیت اور دنیا کی سیاسی شترنگ پر منصر ہے لیکن میں جب چاہوں اپنی قوم کی طرف سے اپنے ملک کی طرف سے اپنے دل کا بخار تو نکال لیتا ہوں آج دو آدمی میری بات سنتے ہیں کار شاید چار سنیں پر سو شاید دس سنیں اسی طرح سے شاید میں اپنے ملک کا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکوں بہرحال آج کل اس ہنگام ازار دنیا میں جہاں کمزور قومیں طاقتور قوموں سے کام رہی ہیں جہاں تلواریں تیز کی جا رہی ہیں جہاں غلام قومیں آزادی کے لیے سسک رہی ہیں جہاں ہم جیسی نوجوان آزاد قومیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں امن پسند اور صلح جو قوموں کے لیے سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس قائم کریں جس میں کمز کم ساٹھ شاید ستر اسی اشب پھر نیوی قومیں ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال سنا سکیں اور اپنے مطالبات بے دھڑک پیش کر سکیں تاکہ کمز کم دنیا کے لوگوں کے دل پر اس کا اثر ہو بعض اوقات یہاں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کا اثر عوام پر زیادہ ہوتا ہے سرکاری نمائندوں پر کم ہوتا ہے لیکن عوام کے ہمدردی حاصل ہو جانے سے بھی بعض اوقات بعض حکومتوں کے خیالات بدل جاتے ہیں جب چھوٹی بڑے قومیں ایک دوسرے سے آج کل مصروف پیکار ہوں تو جب تک ان کے کٹھے بیٹھنے اور آپ اس میں بولنے کا سامان مہیاں نکی آجائے ان کی رنجشیں آپس میں بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی لہٰذا مجلس اقوام میں متحدہ ان معنوں میں امن کی زامن ہے اور ایک طرح سے اس سے امن کی امید بنتی ہے اس لیے جوان کی سالگرہ منانے کے لیے اس کے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کے حال پر غور کرنا چاہیے اور اس کی مستقبل کو دیکھنا چاہیے اور اپنی امیدیں اس کے ساتھ اس حد تک ضرور وابستہ کرنی چاہیے کہ یہ مجلس پھلے اور پھولے اور اس سے دنیا میں امن قائم رہے مظلوموں کو یہاں بولنے کی پوری آزادی ہو ظالموں سے جواب تلوی ہو اور قومیں حق و انصاف کے اصولوں پر ایک دوسری کی مدد کریں ان اصولوں کے محتیت پاکستان اپنے حسب مقدور سب دنیا کے خدمت کرنے کو تیار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سب دنیا سے انصاف کا بھی طالب ہے پاکستان زندہ باری